بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسمہ متمکنہ کی سولہ قسمیں پڑی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نہو کے اندر بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اسم کی جو دو قسمیں ہیں مورب اور مبنی تو پوری عرب میں یعنی عربی زبان میں دو ہی طرح کے لفظ دو ہی طرح کے اسمیں ملتے ہیں مورب اور مبنی اور مورب میں پھر جتنی شکلیں مورب جتنی شکلوں میں آ سکتا ہے وہ ان سولہ قسموں میں ہی آتا ہے اس کے علاوہ یہ مورب جو ہے وہ نہیں آتا اور اگر ہم نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا تو پھر اس کے اوپر آنے والے عرب بغیر اگر بغیر حرکت کے بھی بغیر زبرزر پیش کے لگائے ہوئے بھی ہم صحیح عبارت پڑھ بھی سکتے ہیں اور صحیح عبارت کو سمجھ سکتے ہیں تو اس چیز میں اس کا بہت دخل ہے چنانچہ سولہ قسمیں جو تھی وہ کل بیان کی جا چکی تھی اس میں سے صرف پانچ قسمیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا ہے جو ہمارے لئے نہیں ہے اس کے علاوہ تو تقریباً ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں تصنیہ کا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے جمع کا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے عشرون تاتسعون عدد کے قائدے میں ہم نے پڑھ لیا ہے جمع مذکر سالم کس طرح ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے غیر منصرف کا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے اب جو اسطلاح ہمیں پڑھنی ہے جو چیز سولہ قسموں میں سے نئی جیسی ہے ہم آج اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر آئندہ کل سے انشاءاللہ اعراب پر اعراب ہوگا کہ اعراب کتنی شکل میں نظر آتا ہے منصرف صحیح اسم مفرد منصرف صحیح سب سے پہلے اسم ہے یہ بحث اسم کی چل رہی ہے فعل اور حرف کی بات نہیں ہے تو اسم ہے مفرد ہے یعنی جو تصنیہ اور جمع نہ ہو مفرد ہو یعنی تصنیہ اور جمع نہ ہو منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو اور صحیح ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو اب علم صرف میں بھی صحیح کا استعمال ہوتا ہے علم صرف کے یہاں صحیح کی استعلہ الگ ہے صحیح کا مفہوم الگ ہے اور نہ ہو کے ہاں بھی نہ ہویوں کے یہاں بھی علم نہ ہو کے اندر صحیح جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ایک خاص استعلہ ہے اس میں بھی اس میں اور صرف والے صحیح میں تھوڑی سی تھوڑا سا فرق ہے صرف میں یہ ہوتا ہے کہ کلمے کے تین حرف اصلی ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی حرف کو حرف میں اگر حرف علت واو یا علف ان میں سے کوئی حرف کہیں پر بھی آ جائے شروع میں بیچ میں آخر میں تو وہ غیر صحیح ہو جاتا ہے وہ صحیح سے نکل کر اس کے دوسرے نام ہوتے ہیں وہ معتل ہو جاتا ہے اس کو معتل کہا جاتا ہے صحیح نہیں رہتا لیکن یا اسی طرح حمزہ ہو یا یہ کہ ایک جنس کے دو حرف جمع ہو تو صرفیوں کے نزدیک وہ چیز صحیح وہ چیز صحیح وہ اس لفظ کو صحیح نہیں کہتے ہیں لیکن جب نحو میں آتے ہیں تو نحو کا سارا مدار اعراب کا ہوتا ہے کیونکہ اعراب ہی سے معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اعراب کے آنے کا جو محل ہے محل اعراب وہ آخری حرف ہے تو نحوی حضرات آخری حرف سے ہی بحث کرتے ہیں اسی لیے ان کے یہاں پر صحیح وہ لفظ ہوگا وہ کلمہ ہوگا جس کے آخر میں حرف علت ہے یا نہیں ہے اگر حرف علت نہیں ہے تو صحیح ہے اور اگر حرف علت ہے تو وہ صحیح کی پہرستے خارج ہو جائے گا تو اسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحیح کی تاریخ میں لکھا ہے وہ اور ایسا اسم ہو جس کا آخری حرف حرف علت نہ ہوگی بیش کا حرف شروع کا حرف کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ مثال دیکھ سکتے ہیں زیدن والی مثال تو زیدن والی مثال میں زا یا دال یہ تین حرف ہیں لیکن یہاں پر جو دوسرا حرف ہے حرف علت یا ہے لیکن پھر بھی یہ صحیح ہے اس لیے کہ اس کا جو آخری حرف ہے وہ حرف علت نہیں ہے بلکہ تال ہے اسی لیے یہ صحیح ہے تو اسم مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہے جو تسنیہ جمع غیر منصرف نہ ہو اور اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو دوسرے نمبر پہ ہے اسم مفرد منصرف قائم مقام صحیح اب یہاں پر سب وہی بات ہے جو اوپر ہے اسم ہو مفرد ہو منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو قائم مقام صحیح کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہاں صحیح نہیں کا مطلب حرف علت تو ہوگا آخر میں لیکن حرف علت اس طرز سے آئے گا کہ اس کے پہلے ساکن حرف ہوگا تو جس کی وجہ سے ایسے کو عرب والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح کے اندر ہی رکھتے ہیں بلکہ صحیح کا نام نہیں دیتے کیونکہ حرف علت ہے لیکن اس کا نام بدل کر قائم مقام صحیح یا جاری مجرہ صحیح اس کو کہتے ہیں جیسے دلون اور زبیون دو مثالیں ہیں دلون مانے ڈول زبیون مانے ہرن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کے آخر میں واو اور یا ہے اور ان سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے اب ساکن ہے تو دلون کی لام ساکن زبیون کی با ساکن اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو لیکن صحیح نہیں بولیں گے لیکن اس کو قائم مقام صحیح اس لئے بولا جا رہا ہے کہ ان کے ماں قبل میں جو حرف آ رہا ہے وہ ساکن ہے تو اسی وجہ سے قائم مقام صحیح کہا جاتا ہے تین نمبر کی چیز تین اسمہ متمکنہ میں سے وہ جو نئی ہے ان پانچ میں سے وہ ہے اسمہ ستہ مکبرہ اسمہ اسم کی جمعہ ہے ستہ یعنی چھے مکبرہ یعنی جس کی تصغیر نہ لائی گئی ہو وہ چھے اسم جو تصغیر کی حالت میں نہ ہو وہ کون کون سے ہیں ابن اخن حمون ابن مانے باپ اخن مانے بھائی حمون کے مانے دیور فمون کے مانے مو حنون کے مانے شرمگاہ زو مالن مال والا یہ چھے اسم ہیں یہ چھے اسمہ ہیں جو ان کو اسمہ ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے ان کا اپنا ایک عیراب ہے جو ان کے علاوہ کسی کا نہیں ہے انشاءاللہ جب عیراب کی بات آئی گی کہ ان کو کس طرح عیراب دیا جاتا ہے اور کیا شردوں کے ساتھ دیا جاتا ہے اس میں انشاءاللہ ان کی تفصیل آ جائے گی نمبر چار پہ ہے اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو جیسے عیسیٰ موسیٰ مقصورہ کا مطلب یہ ہے کہ علف ہو اور علف میں قصر کیا جائے اس کے بعد حمزہ نہ ہو تو وہ علف مقصورہ ہوتا ہے اس میں قصر کیا جاتا ہے اسی جو سے علف مقصورہ کہا جاتا ہے علف مقصورہ کی تھوڑی بہت بات تذکیر اور تانیس کے سبق میں بھی آ چکی تھی کہ یا جو ہے یہ تانیس کی علامت میں سے علف مقصورہ کا ہونا علف ممدودہ کا ہونا پانچ نمبر پہ ہے اس میں منقوس وہ اس میں ہے جس کے آخر میں یائے لازمہ ماں قبل مقصور ہو یائے لازمہ ماں قبل مقصور کا مطلب یہ ہے کہ لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ سے نہ ہو بلکہ حروف عاصلیہ میں سے ہو تو وہ لازمہ ہو گئی کہ اس کے ہٹا دینے سے وہ لفظ باقی نہ رہے گا تو لازمہ ہے ماں قبل مقصور ہے اور وہ متقلم کی ضمیر نہ ہو جو الگ سے لگتی ہے عرق سمانہ دیتی ہے اسی طرح یائے نسبتی جو ہوتی ہے وہ بھی الگ سے لاکھک ہوتی ہے لگتی ہے تو ان یا کا یہاں پر شمار نہیں ہے بلکہ ایسا اسم جس کے آخر میں یائے لازمہ ماں قبل مقصور ہو یعنی یائے اصلی ہو جسے قاضی اور داعی اب اس مثال میں یا اور داعی یا دونوں مثالوں میں قاضی اور داعی ان دونوں مثالوں میں یا نہ متقلم کی ہے نہ نسبت کی ہے بلکہ اصلی ہے یا اصلی نہیں ہے تو اصلی سے بن کر بن گئی ہے جیسے داعی واو سے بدلی ہوئی ہے اور اس سے پہلے مقصور ہے تو اس کو اس میں منقوض کہیں گے بقیہ جتنے اسمہ مقصور مققنات تھے ان کی تعریفات گزر چکی ہیں انشاءاللہ آئندہ سبق میں اے راب کتنی شکلوں میں آتا ہے کس لفظ پر آتا ہے اور کس طرح آتا ہے انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا بلتے ہیں آئندہ سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا دعا ہے سب کو گوری کردز J یادواللہ دعا ہے ب Lessو